بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دی سٹیڈی آف ایم سی کیوز سٹیڈی آف ایم سی کیوز کے آج کی سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی سیشن میں ہم پڑھیں گے ٹائم زونز یعنی کریشن آف ٹائم زونز یہ ٹائم زونز کیسے کریئٹ ہوتے ہیں وہ کیوں بنائی جاتے ہیں کس طرح بنائی جاتے ہیں اور پوری دنیا کس طرح مختلف ٹائم زونز میں ڈیوائٹ ہے اور پوری دنیا کے مختلف ممالک اور کنٹریز جو ہے وہ کن کن ٹائم زونز میں پائی جاتے ہیں کافی دلچسپ ٹاپک ہے اور کافی دلچسپ معلومات آج کی سیشن میں اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو سننے کو ملیں گے فرز کر لیجئے یہ ہماری زمین ہے تو ہماری زمین کو دو امپورٹنٹ لائنز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کرتی ہیں جو ڈیویجن کے حوالے سے بہت اہم ہوتی ہیں پہلے نمبر پہ جو لائن ہوتی ہے اسے پرائیم میریڈین کہتے ہیں جو آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ نورتھ پول سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ساؤتھ پول تک جاتے ہیں یہ زیرو ڈگری لونگیٹیوٹ کے اوپر باتے ہیں اور اس کا زیرو ڈگری کا جو حصہ ہے اسے پرائیم میریڈین کہتے ہیں جبکہ دوسری سائٹ پہ اسے 180 ڈگری پہ اسے انٹرنیکشنل ڈیٹ لائن کہتے ہیں اس کے ساتھ دوسری ایمپورٹنٹ لائن جو ہے ایکویٹر ہے جو کہ یہاں سے ایسٹ اور وست ہماری زمین کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اور یہ ہماری زمین کو جو ہے نورن ہیمیسفیر میں اور سوڈرن ہیمیسفیر میں ڈیوائیڈ کرتی ہے آج چکہ ہمارا جو ٹائم زونز کے حوالے سے ہے تو ٹائم زونز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ لانگیٹیوڈنل وائز یعنی پرائیم میریڈین کے پرائیلل ایسٹ اور وست میں جو ہے وہ لائنز جو آپ کو نظر آتی ہیں ان کی بیس کے اوپر ٹائم زونز کی ڈویین ہوتی ہے اور فارمیشن ہوتی ہے لہذا ہم اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی اس سیشن میں ٹائم زونز کے حوالے سے دیکھیں گے تو پرائیم میریڈین ہماری زمین کو جب تقسیم کرتی ہے تو ہماری زمین کے دو خطے بن جاتے ہیں ایک وہ خطہ جو کہ اس کے ایسٹ میں ہوتا ہے یا مشرق میں ہوتا ہے اسے ایسٹرن ہیمیسفیر کہتے ہیں عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیم میریڈین کے ایسٹ میں جو علاقے اور خطے پائی جاتے ہیں انہیں مشرقی دنیا کہتے ہیں جبکہ پرائیم میریڈین کے وست میں جو ایریاز پائی جاتے ہیں جو ممالک پائی جاتے ہیں جو ریجنز پائی جاتے ہیں انہیں وسترن ہیمیسفیر یا مغربی دنیا کہتے ہیں تو اس طرح پرائیم میریڈین ہماری زمین کو ایسٹرن اور وسترن ہیمیسفیر یا دو خطوں میں تقسیم کرتی ہے اور انہی دو خطوں کی بیس پہ پھر ہم ٹائن زونز کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹوالف ٹائن زونز جو ہے وہ ایسٹرن ہیمیسفیر میں ہوتے ہیں اور ٹوالف ٹائن زونز جو ہوتے ہیں وہ وسترن ہیمیسفیر میں ہوتے ہیں وہ انہی لائنز آف لانگیٹیوٹ کی بیس پہ ان کی کلکولیشن کی جاتی ہے ہماری زمین ایک چکر جو ہے وہ جب پورا کرتی ہے تو وہ 360 ڈگری کا فاصلہ تیہ کرتی ہے یعنی one rotation of earth is equal to 360 ڈگری اور one rotation کا جو time require ہوتا ہے ہماری زمین کو وہ 24 hours ہے یعنی 360 ڈگری اور 24 hours ایک دوسرے کے ساتھ مشروع ہیں یعنی اگر زمین ہماری 24 hours چلتی ہے تو 360 ڈگری کا فاصلہ تیہ کرتی ہے روٹیٹ ہوتی ہے اور اگر 360 ڈگری وہ روٹیٹ ہوتی ہے تو اسے 24 hours چاہیے یعنی 24 hours میں یہ سفر complete کرتی ہے تو دونوں چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشروع ہیں اب اسی rotation اور اسی time of rotation کی بیس کے اوپر ہماری زمین کو 24 مختلف parts میں divide کیا گیا اور انہی parts کو time zones declare کیا گیا وہی 24 hours ہیں جو کہ ہماری زمین 24 hours میں ایک rotation لیتی ہے تو اسی base پہ ہماری زمین کو 24 time zones میں divide کیا گیا اور جو one zone ہے اس کو وہ 15 degrees کے برابر کرا دیا گیا یعنی 360 کو اگر آپ 24 سے divide کریں گے تو 15 degrees بنتا ہے یعنی ایک گھنٹے میں ہماری زمین 15 degrees جو ہے وہ rotate کرتی ہے اور 24 hours میں 360 degree rotate کرتی ہے تو پھر اسی 15 degrees کی base کے اوپر ہماری زمین کو 24 equal time zones میں divide کیا گیا اب یہ equal time zones جو ہے وہ کی division کس طرح ہوتی ہے یہ longitudinal wise اور prime meridian کی base پہ ہوتی ہے یعنی eastern hemisphere اور western hemisphere میں الالالالالالے سے 12 time zones رکھے گئے ہیں اس طرح یہ 24 time zones بنتے ہیں prime meridian سے جب آپ east کی طرف جاتے ہیں تو first جو 15 degrees ہوتے ہیں اس میں آپ کا first time zone کنسیڈر کیا جاتا ہے جو 15 degrees کے اوپرہ یو first hour کنسیڈر کی جاتا ہے اسی طرح جب آپ prime meridian سے west کی طرف چاہیں گے تو 15 degrees میں first time zone ہوگا اسی طرح جب آپ پرائیم میریڈین کے سیکنڈ ٹائم زون میں یعنی سیکنڈ آور یا تھرٹی ڈگری والے سیکشن میں جائیں گے تو یہ دوسرا ٹائم زون ہوگا اور آپ ویسٹ کی طرف اگر اس کے پرلیل آتے ہیں تو یہ ویسٹ کی طرف دوسرا ٹائم زون جو کہ تھرٹی ڈگری یا سیکنڈ آور کے اوپر بیس کرتا ہے اسی طرح یہ سلسلہ فردر چلتا ہے اور اسی طرح یہ ون ایٹی کا جو سفر ہے یہ سکسٹی ڈگریز تک جاتا ہے ان میں ون ایٹی ڈگری ایسٹرن ہوتے ہیں اور ون ایٹی ڈگری ویسٹرن ہمسفر میں ہوتے ہیں اور ہماری زمین اسی طرح 15 ڈگریز کے حساب سے 360 ڈگریز میں ڈیوائٹ ہوتی ہے اور اس ڈیویزن میں 24 ٹائم زونز بنتے ہیں جو کہ 12 ٹائم زونز جو ہے وہ ایسٹرن ہمسفر میں آتے ہیں اور 12 ٹائم زونز جو ہے وہ ویسٹرن ہمسفر میں آتے ہیں وہ یہ کل ملا کر 24 ٹائم زونز بن جاتے ہیں دلچسپ بات جو ابھی آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پرائیم میریڈین سے ایسٹ کی طرف چاہیں گے یعنی مشرق کی طرف چاہیں گے اور جو فرسٹ ٹائم زونز میں آپ جب انٹر ہوں گے یا فرسٹ آور کا جو فاصلہ آپ طے کریں گے تو وہاں آپ کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ ٹائم میں پلس ہو جائے گا اور اگر آپ پرائیم میریڈین سے ویسٹ کی طرف جاتے ہیں مغرب کی طرف جاتے ہیں یعنی فرسٹ ٹائم زونز میں یا 15 ڈگریز یا فرسٹ آور میں تو وہاں پہ فرسٹ آور ایک آور جو ہے وہ مائنس کر دیا جائے گا میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ جو ہے وہ پرائیم میریڈین کی اوپر بیس کرتے ہیں آپ یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ 12 بجے ہیں اور اگر آپ یہاں سے ایک گھنٹہ مشرق کی طرف جاتے ہیں تو آپ ایک گھنٹہ پلس کریں گے یعنی یہاں پہ ایک بجے کا وقت ہوگا اور اگر آپ یہاں سے مغرب کی طرف جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ آپ مائنس کریں گے یعنی یہاں پہ اس وقت آپ کا 11 بجے کا ٹائم ہوگا اسی طرح جب آپ دوسرے ٹائم زونز میں یعنی 30 ڈگری یا سیکنڈ ٹائم زونز میں جو جائیں گے تو آپ نے 2 آورز پلس کرنے ہیں تو آپ نے 2 آورز پلس کرنے ہیں یعنی یہاں سے آپ یہاں پہ اگر جو ہے یہاں پہ اگر ایک بجہ تھا تو یہاں پہ ابھی 2 بجے ہوں گے اور اگر آپ وست کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے 1 آور جو ہے اس میں سے فردر مائنس کرنا ہے کم کرنا ہے یہاں کے اوپر 11 تھے تو یہاں پہ 10 ہو جائیں گے اسی طرح جب آپ فردر ایسٹ میں جاتے ہیں 3rd time zone میں جاتے ہیں یعنی 30 جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ 3 گھنٹے پلس کریں گے یعنی یہاں کے اگر 12 تھے تو یہاں پہ اس وقت 3 ہو جائیں گے اور اگر آپ first کی طرف جاتے ہیں تو 3rd time zone میں آپ 3 گھنٹے مائنس کریں گے یعنی یہاں پہ اگر 10 تھا تو یہاں پہ اس وقت 9 بجے ہوں گے اسی طرح جب آپ فورت ٹائم زون میں ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے فور آورز پلس کرنے ہیں یعنی یہاں پہ تین تھا تو یہاں پہ چار بجے کا ٹائم ہوگا اور جب آپ یہاں سے ویسٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے فور آورز جو ہے اس کو مائنس کرنا ہے تو یہاں پہ ٹائم اس وقت ہوگا آٹھ بجے ہوں گے اسی طرح جب آپ ایسٹ میں جاتے ہیں سیونٹی فائیو ڈگریز میں تو آپ پانچ گھنٹے کا فاصلہ آپ نے تیہ کیا ہوگا اور اس وقت اگر پرائم مریدین پہ بارہ بجے ہیں تو سیونٹی فائیو ڈگری میں یا ففت ٹائم زون ہے وہاں پہ اس وقت پانچ بجے ہوں گے اور اگر آپ وست کی طرف آتے ہیں پانچویں ٹائم زون میں آتے ہیں جو کہ سیونٹی فائیو ڈگریز کے اوپر بیس کرتا ہے تو اس وقت وہاں پہ ٹائم آپ کا ہوگا جناب آپ جو ہے وہاں پہ سات بجے ہوں گے اسی طرح آپ جاتے ہیں نائنٹی ڈگریز میں جاتے ہیں تو سکس یعنی چھے بجے ہوں گے اور اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں 90 ڈگریز وست میں آتے ہیں تو آپ نے 12 مجھ سے 6 گھنٹے مائنس کرنے ہیں تو یہاں پہ 6 بجے ہوں گے تو اس طرح ہماری زمین کی کلکولیشنز ہوتی ہے ٹائم کی حوالے سے اس کلکولیشن کو ہم ایک اور پرائے میں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے جو مزید کلیارٹی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے زینشین کر لیں تو یہاں پہ بھی وہی چیز آپ کو بتائی گئی ہے لیکن تھوڑا سی ڈیٹیلس کی ڈیفرنٹ ہیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنے میں مدد ملے گی تو پرائیم میریڈین جس کی ہم نے بات کی ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے یہ پرائیم میریڈین ہے جو ہمارے زمین کو تقسیم کرتی ہے اور یہ گزرتی ہے گرین وچ مین ٹائم سے گرین وچ جو ہے جو کہ لنڈن میں ابزرویٹری ہے اس کی بیس پیپر ہمارے زمین کو امیجنیاری لائن ہے جس نے ہمارے زمین کو تقسیم کیا ہے اب یہاں سے ہمارے زمین دو خطوں میں تقسیم ہو گئی ہے وستن ہیمیسفیر اور ایسٹن ہیمیسفیر یعنی اس کے ایسٹ میں جتنے بھی آپ کو علاقے نظر آتے ہیں یہ ایسٹن ہیمیسفیر ہیں اور جو وست کے علاقے آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے وستن ہیمیسفیر ہیں اگر ہم یہاں کانٹینٹ کی بات کریں تو یہاں بھی آپ کو ایسٹ میں یورپ کانٹینٹ نظر آتا ہے پھر اسیا بھی اس کے اسٹ میں آتا ہے افریقہ بھی اس کے اسٹ میں آتا ہے اور اسٹریلین کانٹیننٹ بھی اس کے اسٹ میں آتا ہے جبکہ اگر ہم اس کے وست کی بات کرتے ہیں تو ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ ہے اور یہاں پہ نورتھ امریکن کانٹیننٹ ہے تو اس طرح دو جو کانٹیننٹ ہیں وہ وستن ہیمسفیر میں آتے ہیں جبکہ چار کانٹیننٹ اس کے اسٹرن ہیمسفیر میں آتے ہیں یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ اس وقت آورز کی پھر بات کیجئے تو زیرو آور سے کلکولیشن ہم سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب بھی آپ ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ پلس ون فرس ٹائم زون میں پلس ون لکھا ہوا ہے سیکنڈ ٹائم زون یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے پلس ٹو ہے یعنی یہاں سے اب جب آپ ایسٹ کی طرف آئیں گے پرائیم میریڈین سے تو ایک گھنٹہ یہاں پلس کریں گے سیکنڈ ٹائم زون میں 2 آورز پلس کریں گے تھرڈ ٹائم زون میں 3 آورز ہی طرح 4 ٹائم زون میں 4 آورز 5 ٹائم زون میں 5 آورز پلس کریں گے 6 اس طرح 7 8 9 10 تو اس طرح یہ سلسلہ 12 تک جاتا ہے یعنی آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے تو آپ 1 آور پلس کریں گے اور اگر آپ بسٹ کی طرف جائیں گے پرائیم میریڈین سے تو فرس ٹائم زون میں 1 آور مائنس کریں گے سیکنڈ میں ٹو آورز مائنس کریں گے تھرڈ میں تھری آورز فورت میں فور آورز فائیو میں فیفت آورز اور ہی طرح یہ سلسلہ مائنس 11 اور مائنس 12 تک جاری رہتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مختلف جو ٹائم زون سے ان میں کنٹریز کی جو ہے وہ مارکیشن بھی کی گئی ہے یعنی فرس ٹائم زون کی قرار بات کریں تو اس کو مخصوص کلر دیا گیا ہے تو یہ والے ریجن آپ کو جتنے بھی نظر آتے ہیں یہ فرس ٹائم زون میں آتے ہیں جس میں اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ میں پھر پیریس آپ کو یہاں پہ روم آتا ہے پھر افریکن کانٹیننٹ کے یہاں پہ مہستر ممالک ہیں یہ فرس ٹائم زون میں آتے ہیں جو کہ یو ٹی سی پلس ون میں آتے ہیں اب اگر بات کی چاہے ٹائم کی کلکولیشن کی تو بل فرز یہاں پہ گرین ویچ میں اس وقت اگر دن کے نون ہے یعنی بارہ بجے ہیں تو اس کا فرس ٹائم جو یو ٹی سی پلس ون ہے جہاں پہ آپ نے ون آور پلس کرنا ہے تو یہ جتنے بھی ریجن آپ کو یہ والے نظر آتے ہیں یہ والے ریجن تو یہاں پہ اس وقت ٹائم کیا ہوگا یہاں پہ اس وقت ٹائم ہے جناب ون پی ایم یعنی ایک بچہ ہے اس کے پرالیل جگر آپ فرسٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے ون آور جہاں سے مائنس کرنا ہے اور یہ والے ریجن جو کہ اس ٹائم زون کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں اس میں یہاں پر ایک گھنٹہ کم ہوگا اور ٹائم یہاں پہ ہوگا ایم یعنی یہاں پہ ایک بچہ ہے تو یہاں پہ گیارہ بچے ہیں یہاں پہ بارہ ہیں تو وست کی طرف آئیں گے گیارہ ہوں گے اور ایسٹ کی طرف جائیں گے تو ایک گھنٹہ پلس ہوگا اسی طرح سیکنڈ ٹائم زون میں اگر آپ آتے ہیں ایسٹ کی طرف تو ٹو آورز آپ پلس کریں گے اور یہ والے ریجن جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اس طرح کے کلر میں ہیں یہ سیکنڈ ٹائم زون میں آتے ہیں اور ان میں اس وقت ٹائم ہوگا دو بجے کا اور اگر آپ وست کی طرف سیکنڈ ٹائم زون میں آتے ہیں تو یہ والے ریجن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا جو ہے یہ سیکنڈ ٹائم زون میں آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ٹائم ہوگا نو بجے یعنی صبح کے نو بجے ہوں گے اسی طرح جب آپ ایسٹ میں تھرڈ ٹائم زون میں آتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ آپ نے ٹری آورز جو ہے وہ پلس کرنے ہیں پرائم میریڈین کی ٹائم کے ساتھ تو یہاں بارہ بجے ہیں تو اس ریجن میں جتنا یہ پایا جاتا ہے یہ والے ریجن یہ اس کلر میں ہے تو یہاں پہ اس وقت ٹائم ہوگا تین بجے ہوں گے اور اگر آپ تیسرے ٹائم زون میں اگر آپ جاتے ہیں وست کی طرف تو آپ نے ٹری آورز مائنس کرنے ہیں یعنی اٹ مینز کہ آپ نے اس وقت یہاں پہ نو بجے کا وقت ہوگا جو کہ وسترن ہیمیسفیر میں ہے اسی طرح فور ٹائم زون میں آپ جاتے ہیں تو فور ٹائم زون میں اگر آپ دیکھیں تو یہ والے کنٹریز آپ کو نظر آتے ہیں جو فور ٹائم زون میں ہیں یہاں سے اس وقت چار بجے کا ٹائم ہے اور اگر آپ وست کی طرف آتے ہیں فور ٹائم زون میں تو فور آورز آپ لس کریں دیکھئے تو اس ریجن میں یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اس میں اس وقت صبح کے سات بجے ہیں اسی طرح اگر ہم ایسٹ میں فیث ٹائم زون میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے فائیو آورز جو ہے وہ پلس کرنے ہیں یعنی بارہ اور پانچ بارہ کو مجھا فائیو آورز پلس کریں گے تو پانچ بجے کا ٹائم ہوگا اور یہ والے ریجن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں جو ہے وہ گین وچ پلس فائیو پلس فائیو یوڈی سی پلس فائیو اور اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو پاکستان بھی نظر آتا ہے پاکستان بھی یہاں پہ ہے اور یہ بھی جی ایم ٹی پلس فائیو ٹائم زونز کے زمرے میں آتا ہے اور اگر فائیو آورز آپ وست کے طرف جاتے ہیں تو سیون ای ایم کا ٹائم یہاں پہ ہوگا اور یہ والے ریجن اس میں پائے جاتے ہیں اور اسی طرح یہ سلسلہ پر آگے بڑھتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب ایک ریجن میں یہاں پہ اگر بارہ بجے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے سیون جو زون ہوتا ہے اس میں آپ سات بجے ہوں گے شام کے اور اگر آپ وست کے طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ پانچ بجے ہوں گے اسی طرح اگر آپ ایسٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ ایٹھ پی ایم چار بجے ہوں گے اسی طرح اگر آپ جاتے ہیں یو ٹی سی پلس ٹین میں یعنی ایسٹ کی طرف ٹین آورز اب جاتے ہیں شام کے دس بجے ہوں گے اور اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ اس وقت دو صبح کے دو بجے ہوں گے اس بیس کے اوپر آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں ٹائم جو ہے وہ کیا چل رہا ہے دنیا کے مختلف مالک میں اس وقت کونسا ٹائم ہے اور کونسا ٹائم کی اوپر وہ علاقے بیس کرتے ہیں آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا میں نے کوشش کی ہے کہ ٹائم زونز کے حوالے سے آپ کو بہتر سے بہتر انفرمیشن دی جائے آج کا سیشن آپ کو کیسا لگا اس حوالے سے مجھے اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گیا تینکیو وڈی مچ فر واشنگ اللہ حافظ